موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں میرا نام ہے جلال الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہی انٹرسٹنگ ریالیٹی دوستوں ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں میری یہ ویڈیو توڑی حساس نوعیت کی ہے یا دوسرے زبان میں آپ دوست اسے کہہ سکتے ہیں کہ اٹارہ پلس والی ہے دوستوں میری اس ویڈیو کو سائنس والے سٹوڈنٹ خاص کر کے بیالوجی کے سٹوڈنٹ بہت اچھی طرح سے سمجھیں گے تو چلتے ہیں دوستوں ویڈیو کی طرف دوستوں آپ کے ذہن میں دودھ دینے والے جلالوں کا نام آتا ہے تو میرے خیال سے آپ کے ذہن میں بینس بکری گائے وغیرہ اور کچھ پرندے اور عورت کا نام بھی آتا ہوگا لیکن جب آپ کے ذہن میں زیادہ دودھ دینے والے جنوروں کا نام آتا ہے تو میرے خیال سے آپ کے ذہن میں بینس یا گائے کا نام آتا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے دوستوں میں آپ کو بتا دا چلوں کہ ہماری دنیا میں ایک ایسی عورت بھی موجود ہے جو ایک دن میں پانچ سے چی لٹر دودھ پروڈیوس کرتی ہے تو دوستوں چلتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے دوستوں عورت کا جو میموری گلین ہوتا ہے اس کے اندر دودھ بنانے کے جینز ہوتے ہیں دوستوں جب ان جین میں ابنارمیلٹی آ جاتی ہے تو یہ جین پرولیکٹین نامی ہارمونز کو زیادہ بنانا شروع کر دیتے ہیں دوستوں آپ کو پتا ہو گیا کہ یہ جو پرولیکٹین ہے یہ عورت کے اندر دودھ بناتا ہے جب پرولیکٹین زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے تو عورت کے اندر زیادہ دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے تو دوستو اس کی وجہ سے عورت کو ایک بیماری لاحق ہو جاتی ہے جسے ہائپر لیکٹیشن سنڈروم کہتے ہیں دوستو چلو میں آپ کو اس عورت سے ملاتا ہوں دوستو اس محترمہ کا نام الیسپیت انڈرسن ہے اور یہ امریکی ریاست اور اگانے کی رہائشی ہے دوستو اس کا دوسرا نام ملک گارڈس بھی ہے اور یہ اپنا بریسٹ ملک ڈونیٹ کرتی ہے دوستو یہ ہائپر لیکٹیشن سنڈروم کا شکار ہے جس کی وجہ سے اس کے جسم میں ایک عام مائی کی ندبت سے آر سے دس گنا زیادہ دودھ بنتا ہے ایک جن میں تقریباً 6.6 لیٹر دودھ بنتا ہے دوستو اس کے مطابق اس کے فریزر میں تقریباً 5000 اونس یا 148 لیٹر دودھ اس کے فریزر میں فریز رکھا ہوا ہوتا ہے جو کسی بھی وقت کوئی بھی ضرورت من لے جا سکتا ہے دوستو دوسری جانب اب تک یہ محترمہ 700 گلن یا 3122 لیٹر دودھ ڈونیٹ کر چکی ہے دوستو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس نے کتنے بچوں کی زندگی بچائی ہوگی دوستو میں یہی کہوں گا کہ دوستو ویڈیو کے آخر میں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ شکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں دوستو پوسٹ کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر سنجیدہ یا فضول کمنٹ کرنے سے گریت کیجئے گا جزاک اللہ